لاہور میں دن راد ترکیاتی کام ایک اور انڈر پاس افتتہ کے لیے تیار خالد برچوک انڈر پاس پچیس نیومبر کو کھولنے کا فیسٹا گارڈرز کی لانچنگ اور اسپالٹ مکمل خوبصورتی کے لیے نقش و نگار پھول دار پودے لگائے جا رہے ہیں دیگر ترکیاتی منصوبوں کے لیے بھی پانچ ارب سنتالیس کلوڑ کے فان جا لیں اچھے دن آئے ہیں کھڑک سنگ کی حویلی کی ویرانیا دور محسن نقبی نے تاریخی حویلی کی شان بحال کرنے کا حکم دے دیا مال روڈ کی شان و شوکت پھر سے بحال ہوگی نگران وزیراعلا کے زیر صدارت ازگاس پنجاب میں نو موڈل زری سنٹر بنانے کا فیصلہ کاشت کاروں کو تمام سہولیات ملیں گی ریلوے بھی ترکی کے ٹریک پر لاہور سے کراچی تک ڈبل ڈیکر بچھے گا لالا موسا سیکشن کو اپگریٹ کیا جائے گا سی پیک منصوبوں نے پھر سے رفتار پکڑ لی والٹر نے اکیڈمی کو جدید بنایا جائے گا منصوبے پانچ سال میں مکمل ہوں گے تین ارب اٹھائیس کروڑ لاکت آئے گی سوئی گیس پریشر بڑھانے کا میگا منصوبہ ناکام کمپنی کو ایک ارب چون کروڑ روپے کا نقصان پانچ سال کی تاخیر سے منصوبہ دو ارب چھتیس کروڑ سے بڑھ کر تین ارب نوے کروڑ پر جا پہنچا گیس بہران پھر بھی برقرار بنجھا پولیس کا دوسرے کوارٹر کے لیے چودہ ارب کا بجر جاری تنخواہین پینچن کے فن شامل پیٹرول قیمت میں چھ ارب کی ڈیمان صرف سترہ کروڑ ہی منظور ہوئے پیٹرولنگ پولیس کا پہیہ ایک بار پھر سے رکنے کا خرچہ پہلے کوارٹر میں سنتالیس ارب کے فن ملے مجموعی طور پر ایک سو بھتر ارب جاری ہونا ہے میٹر کے زمنی امتحان کے نتائج کی تاریخ میں تبدیلی تعلیمی بورڈز نتائج کا اعلان اٹھارہ نومبر کو کریں گے میٹر کے امتحان کے لیے داخلے کی تاریخ بھی آگئی امید بار بارہ دسمبر تک داخلہ بیچ سکتے ہیں امتحان مارچ میں ہوگا تافن غلازت اور مچھوں کی افضائش چونگیہ مچھدو شنگھائی روڈ کا نالا وبالے جان بن گیا نیا انکہنا میں سیوریپ سسٹم خراب سڑک ٹوٹ پوٹ کا شکار شالی مار باغ سے متصل بشارت روڈ کی حالت بھی انتہائی خستہ حال گرین کالونی سے گھٹوں کے ڈھکٹن غائب ہو چکے علاقہ مکین پریشان پنجاب میں 13 افسران کے تکرر تبادلے نبیلہ ارفان کو ایسٹی بنا دیا گیا فرہان فاروق ایڈیشنل سیکیٹی سپورٹ این جیوتھ حفیر ستا یونات احمد عثمان جاوید ایڈیشنل سیکیٹی محتمہ بہبود عبادی مقرر اسپرزیا جمیل احمد ایجاز مونیر کو نئی زمداریاں تفویز ڈی ایم جی افسران کے خلاف مقدمہ ڈی جی اینٹی کرپشن کو مہنگا پڑ گیا اختیارات پر کٹ لگانے کی تیاری اے سی اور گیٹ سترہ کے افسران کے خلاف مقدمے کا اختیار اے سی ایس کو دیا جائے گا مزنگ میں بچی سے زیادتی کیس کا فیصلہ آ گیا زفر اقبال کو جم ثابت ہونے پر دس سال قید ایک لاکھ روپے جرمانہ ایڈیشنل سیشن جد محمد نواز بھٹی نے فیصلہ سنایا مزنگ پولیس نے چالان پیش کیا تھا سائیکل چلائیں صحت من ہو جائیں سموک کو بھی بھگائیں اسٹمبول چوک سے کینال کے دونوں اطراف گین لینڈ بنے گی ایم ایم آلم روڈ سے لیبرٹی تک سائیکل سواروں کے لیے لین مقتص سائیکل والوں کو فوڈ پوائنٹس پر خاص ریایت ملے گی کمیشنر کی زیر صدارت اجلاس میں مشابرت سبائی وزیر لائب سٹاک ابراہیم اصر مراد کا ویٹرنری ریسرچ انسٹیٹیوٹ کا دورہ اجلاس کی صدارت کی کول چین سپلائی سسٹم کا معاینہ کیا ویکسین کے آن لائن سسٹم کا بھی جائزہ لیا سالانہ سپورٹس کے بڑے ایونٹس کروانے کے لیے لاہا عمل تیار مشیر کھیل وہا پیاس کی صدارت میں اجلاس پنجاب میں ایتلیٹکس کے مقابلے کروانے کا اعلان آئی جی پنجاب عثمان اندبر کی زیر صدارت اجلاس غیر قانونی تارکین وطن کے انخلاص سے متعلق تبادلہ خیال اب سالان کو تمام غیر قانونی تارکین وطن کو واپس بجوانے کا ٹاسک سی سی پیو بلال صدی کمیانا کی زیر صدارت اجلاس اقبال ٹاؤن اور صدرڈ اوینس کی کارکردگی کا جائزہ لیا ادھر ایس ایس پی انویسٹیگیشن انوش مسود کے افسران کے ساتھ بیٹھت فریکین کو سننے کے بعد تبدیلی تفتیش سے متعلق احکامات کی ناقص تفتیش پر افسران کی سرزنش عام انتخابات کی تیاریاں سیاسی دنگل لڑنے کے لیے امیدوار بیتاب نون لی کو چودہ روز میں تین ہزار سات سو اکتالیس درخواست محصول صبحی اسمبلی کی نشیستوں پر اٹھارہ سو نوے درخواستیں آئیں نون لیگ کو فیز قیمت میں کموبیش ستر کروڑ بسور ادھر منڈی بہاو دین سے خالد رانجاز ساتھوں سمیت نون لیگ میں شامل شہباز شریف سے ملاقات میں باقاعدہ اعلان جنرل سیکرٹی مسلم لیگ نون لاہور خواجہ امران عزیر کا لیبرٹی مارگٹ کا دورہ تاجر احنماؤں نے سابق ارکان اسمبلی کو درپیش مسائل سے آگاہ کیا غزالی سلیم بٹ اور رمضان صدیق بھرٹی عمر سلیم محمد علی خواجہ سحیر بھی موجود تھے موبائل ویٹرنری لیبارٹی کا افتتحال سیکرٹی لائف سٹاک مسود انبر نے فیتا کہا تھا ایڈیشنل سیکرٹی ٹیکنیکل ڈائریکٹر جنرل ریسرچ بھی موجود تھے سی ای او ایڈیوکیشن کی زیر صدارت اجراس پرائیویٹ سکولز کی ریجسٹریشن کے معاملے پر بات جیت اسسسٹنٹ ڈائریکٹر ایڈمین ڈیپٹی ڈی او سیٹی کی بریفنگ لاہور گرامر سکول لکاس ہدایہ اور یونیک سکولز کے نمائندوں نے مسائل بتائی ویٹرنری میڈیسن بنانے والی سنت مشکلات کا شکار وفت کی نائب صدر لاہور چیمبر ادنان خالد بٹ سے ملاقات ویٹرنری میڈیسن انڈسٹری نے مشکلات کا بتایا آئی جی نیشنل ہائی ویس اینڈ موٹر وی پولیس سلطان علیق فاجہ کی سینٹرل پولیس آفیس آمن پنجاب پولیس اور نیشنل ہائی ویس اینڈ موٹر وی پولیس کے درمیان شہرانوں کو محفوظ بنانے کے لیے ورکنگ ریلیشنشپ کو مزید فروک دینے پر اتفاق کیا گیا زیابتی سے بچاؤ کے دن پر گورنر ہاؤس میں سیمینار پاکستان سوسائٹی آف انٹرنل میڈیسن نے احتمام کیا پروفیسر آفتہ محسن اور ڈاکٹر سومیا اقتدار کا صحت مند زندگی پر اظہار خیال گورنر بلیگو رحمان ڈاکٹر جعوید اکرم پروفیسر خالد مسود گوندر ڈاکٹر ابباس کی شرکت شگر کے مریضوں کے لیے مفت سکریننگ کا کیمپ لگایا گیا زیابتیز کے دن پر گولاب دیوی ٹیچنگ ہسپتال میں سیمینار مفت سکریننگ کیمپ لگایا گیا انسٹیٹوٹ آف پبلک ہیلتھ اور آگا خاند یونیورسٹی ہسپتال کا باہر میں اشترا بلڈ شگر کیمپ میں مفت عدویات دے گئیں شالامر ہسپتال میں سیمینار اور آگاہی واغ پنجاب رینجرز ٹیچنگ ہسپتال بھی آگاہی لیکچر جنا ہسپتال میں سموک سے آگاہی کے لیے کیمپ لگایا گیا نیشنل کالیج آف آرٹس میں برکات کے فنپاروں کی نمائش سہور الاخلاق گیلڈی میں فنپاریں سجائے گئے پروفیسر ڈاکٹر مرتضی جعفری پروفیسر ڈاکٹر اجاز انور بھی آئے نیب اور پنجاب یونیورسٹی کا کرپشن کے خلاف اتحاد انصداد بد انوانے کے لیے پینٹنگ کے مقابلے یونیورسٹی میں وال آف کلچر پینٹنگ کا ہی نکات کھا گیا نوجوانوں نے رنگوں کی زبان میں اپنے جذبات کا اظہار کیا خانہ فرہنگ ایران میں خادم حسین کے فنپاروں کی نمائش قرآنی آیات کو انتہائی خوبصورتی سے کینویس پر اتارا گیا دی جی ایران جافر روناس محمد علی زاہر جے عارف شریک قدیم اور جدید گاڑیوں کا حسین انتزاج ایم جی موٹرز کے تحت ونٹیج آٹو شو انیس سو پچاس کے ایم جی ٹی ڈی موڈل کی دھوم جیگواری ٹائپ کے بھی چرچے نمائش میں پچیس سے زیاد مختلف اقسام کی گاڑیاں رکھی گئی ہیں شوکینوں کی بڑی تعداد آواری ہوتل پہنچی جیگواری